اس مقام پر شریعت کے کچھ احکامات کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے چلتے ہیں آج کے مطالعے کو آگے بڑھانے کی طرف صورت المائدہ آیت 103 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من محیرتی ولا سائبتی ولا وسیرتی ولا حام اللہ تعالی نے نہیں بنایا نہ کوئی بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام یہ اصل میں بتوں کی نظر جانوروں کو کر دیا کرتے تھے کسی کے کانوں کو چیر دیا کسی جانور کا دودھ استعمال نہیں کریں گے مختلف نوعیت کی کیفیات کے ساتھ جانوروں کو انہیں متعین کیا ان کو بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام کہا جاتا تھا تفسیرات آم ملاحظہ فرمالی جیگہ تفاصیر میں من چاہی باتوں کو انہیں اختیار کیا بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے جانوروں کو ان سے استفادہ نہ کرتے ان کا دودھ استعمال نہ کرتے ان پر سواری نہ کرتے یہ شرقیہ اقائد کے تحت مشرقین جو عمل کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے فرمایا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے اقل نہیں رکھتے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اکثر ان میں سے اقل نہیں رکھتے مراد من چاہی باتوں کو دین کی طور پر اختیار کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَرَ اللَّهُ وَإِذَا رَسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نادل فرمایا اور آؤ رسول کی طرف علیہ السلام قَالُ حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے کہ ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُنَ الشَّيْءَ وَلَا يَحْتَدُونَ کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم دکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی اندھے بن کر اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے تھے اور شر پر اڑے رہتے تھے یہ مشیقین عرب کا تذکرہ اب ایمان والوں کے ایک اور اہم ہدایت اے ایمان والوں تم پر اپنی جانوں کی فکر کرنا لازم ہے اگر تم ہدایت پر گامزن رہو گے تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے تم پر اپنی جانوں کی فکر کرنا لازم ہے بعض روحوں نے اس سے غلط مفہوم لے لیا حضرت اکبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خطبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو یہ بس اپنی اپنی فکر کرو دوسروں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ بات درست نہیں ہے دعوت کا کام کرنا تبلیغ کا کام کرنا امر بالمعروف نہیں عن المنکر ضروری اگلا نہیں مانتا تو اس کا نہ ماننا تم انخصان نہیں پہنچائے گا اول اپنی فکر بھی کرنی ہے لیکن دوسروں کے بھی فکر کرنی جس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا آل امران آیت عمر ایک سو دس کن تم خیر امت انتم بہترین امت مگر کیوں اخرجت لیمناس تمہیں لوگوں کے لیے پرپا کیا گیا تم نیکی کا حکم دوگے بدی سے رکو گے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اندیش ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اپنی فکر بھی کرنی ہے دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے دوسرے نہیں مانتے ان کا چوئیس ان کا اختیار مگر یہ کہنا کہ بس اکیلے اکیلے نیک بن جاؤ دوسروں کی فکر نہ کرو یہ طرز عمل غلط اور اس آئے سے اگر کی غلط مفہوم لیتا ہے تو حضرت ابوبگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی نفی فرمائی ہے اگلی آیات میں ایک خاص پہلو بیان ہو رہا ہے اور وہ ہے وسیعت پر گوہ بنانے کے اعتبار سے تفاصیل کا مطالعہ کریں گے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ پیش آیا اس کے تناظر میں رہنمائی اصول عطا ہو رہا ہے کہ وسیعت پر گوہ بنا دیے جائیں طویل آیت ہے یہ بھی اور اس کا اگلہ حصہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا آئے مطالعہ کرتے ہیں بھی تھوڑی سی وضاحت رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے اے ایمان والوں تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے وسیعت کے وقت تو تم میں سے دو معتبر افراد کو گواہ منا لو یا تمہارے سوا سمران اگر مسلمان دستیاب نے تو چلو غیر مسلموں کو بنا لو اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو فآصابتکم مصیبت الموت پھر تمہیں موت کی مصیبت آپ پہنچے یہ سفر کا ذکر ہے ورنہ حضر یری بندہ اپنے گھر اور علاقے میں بھی ہو تب بھی وسیعت پر گواہ بنانے کی ترغیب دلائی گئی ہے تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقُوا سِمَانِ بِاللَّهِ ان دونوں کو روکے رکھو نماز کے بعد اگر تمہیں شک ہو تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت مول نہیں لیتے خواہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں وَلَا نَكْتُمُوا شَهَادَتَ اللَّهِ اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْآَاتِمِينَ اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپاتے اس صورت میں تو ہم بے شک گناہگاروں میں سے ہوں گے مراد یہ ہے کہ اگر وسیعت کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو کہ بات غلط ہو رہی ہے یعنی جو مرنے والے نے وسیعت کی اس پر عمل درامت کا معاملہ صحیح طور پر نہیں ہو رہا تو یہ جو دو گواہ بنائے گئے تھے ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو اللہ کا نظام دیکھئے نماز ادا کرے گا خوفِ خدا تو دل میں ہوگا بندہ گواہی درست دے گا پھر ان کو کیا کہا جائے گا معاف کیجے گا یہ دونوں قسم اٹھائیں کہ ہم اس کے عوض کو قیمت مول نہیں لیتے خواہ رشدار ہوں مراد ہے کہ ہم کوئی عدل کے خلاب بات نہیں کر رہے اور ہم اللہ تعالی کی گواہی کو نہیں چھپا رہے اللہ اکبر گواہی کو اللہ کی گواہی کہنا بڑا امپورنٹ نکتہ ہے بہت اہم بات ہے یہ گواہی کوئی بیچی نہیں جاتی معاف اللہ جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے وہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کا نام لے کر گواہی دی جاتی ہے اللہ کے نام کو درمیان میں لیا جاتا ہے تو اس کو اللہ کی گواہی کہہ کر اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے اِنَّا اِذَا لَمِنَا الْآَاثِمِينَ اگر اس صورت میں کہ اگر ہم چھپائیں گے تو ہم بے شک گناہگاروں میں سے ہوں گے تو وسیعت کی کسی شخص نے انتقال کا معاملہ ہو گیا اور اس سے کسی کو گواہ بنایا اور لوگوں کو محسوس ہو کہ کچھ گڑھوڑ ہوئی ہے تو ان دو گواہوں کو کھڑا کیا جائے نماز کے بعد تاکہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی پیش کریں فَإِنْ عُوثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّ اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَيْ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ پھر اگر اس بار کی خبر ہو جائے کہ ان دونوں نے یہ دونوں گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں مرتقب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان میں سے دو اور کو کھڑا کیا جائے جن کا حق مارنے کی کوشش کی گئی جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَا شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدَيْنَا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان پچھلے دو کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی یہ اس بات کی زیادہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی کو اس کی صحیح طور پر ادا کریں گے پہلے والے دو گواہ کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی اب پہلے دو گواہوں نے گواہی دی اندیشہ ہوا کہ کوئی گربڑ ہوئی ہے جیسے کہ جو واقعہ حدیث میں آتا ہے مرنے والے تو وسیعت بھی کر دی اور لسٹ بھی رکھ دی تھی گھر والوں کو لسٹ تو ملی کوئی پیالہ ان کو نہیں ملا کوئی شے ان کو نہیں ملی تو یہ سارا معاملہ حضور علیہ السلام کے سامنے لائے گیا بارحال وہ وضاحت تو واقعے کی تفاصیل میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دو نے گواہی دی اب محسوس ہوا کہ گربڑ ہوئی ہے تو جو رشدار ہے میت کہ وہ کھڑے ہوں اور وہ دونوں گواہی دیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ ہماری گواہی بالکل صحیح ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں بھی دو گواہی کا آپشن دیا جائے گا تاکہ پہلے والے درے اس بات سے کہ ہماری گواہی اگر ہم نے غلط دی اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو ہماری قسم کی اٹھانے کو بعد والوں کی قسم اٹھانے پر رد کر دیا جائے گا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے قسم اٹھانا کوئی ہلکی بات نہیں آج ہم نے کھلواڑ اور مذاق بنا رکھا ہے قسم اٹھانے کو مذاق بنا رکھا ہے جھوٹی گواہی کو مذاق بنا رکھا ہے ہدا دو ہدا میں جھوٹی گواہی ہے بکتنی استغفراللہ یہ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے برنا یاد رکھیں اللہ کا نام لے کا قسم اٹھا کر گواہی دی جا رہی ہیں اور اگر جھوٹی ہیں تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات ہے بانت اس انداز سے وسیعت پر گواہ بنانے اور ٹھیک گواہی کا احتمام کرانے کے لیے یہ طریقہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا البتہ بہت ساری تفسیرات ہیں احکام کے اعتبار سے وہ تفاصیر میں دیکھیے گا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سنو مراد اللہ کے احکام کو توجہ سے سننا اور سننے کا حاصل عمل کرنا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا ناظرین کرام یہاں آ کر سورة المائدہ کا رکو نمبر چودہ مکمل ہوا یہ تین رکو تھے بارہ تیرہ اور چودہ جن میں شریعت کے احکامات کا بیان آ گیا اب آخری دو رکو ہیں یہ رسالت کے حوالے سے اور اس زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے موجزات کا بیان بھی آئے گا ان کے بارے میں نصارہ کی غلط عقائد ان کا ردمی آئے گا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہونا ہے رسولوں سے وہ بھی ذکر اور جو کلام ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے مباحث اور تفصیلات اگلے دو رکو میں آ رہے ہیں